وَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَ فِي مَا يَتَنَاوَلُهُ قَطْعًا بَيَانٌ لِحُكْمِهِ بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَا فَقَوْلُهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَ رَدٌ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ مُجْمَلٌ لِخْتِلَافِ أَعْدَادِ الْجَمْعِ فَلَا يَكُونُ مُجِبًا أَصْلًا بَلْ يَجِبُ الْتَوَقْفُ حَتَّى يَقُومَ الْدَلِيلُ عَلَى مُعَيَّن بھئے گزشتہ سبق میں عام کی بحث ہم نے شروع کی تھی عام کی تاریخ گزر گئے بھئے عام کی تاریخ گزر گئے آج کے سبق میں عام کا حکم ہم پڑھیں گے بھئے تو عام کا حکم بتلا رہے ہیں مصنیت وَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَةِ کہ عام جو ہے وہ حکم کو ثابت کر دیتا ہے فِي مَا يَتَنَاوْلُهُ ما سے مراد افراد ہیں بھئے ان افراد میں يَتَنَاوْلُهُ جن کو وہ شامل ہوتا ہے قطعن قطعی طور پر قطعی طور پر اس قطعن کا تعلق یو جیبو سے ہے حکم کو ثابت کر دیتا ہے قطعی طور پر حکم کو کیا کر دیتا ہے قطعی طور پر ثابت کر دیتا ہے تو عام کا کیا حکم بیان ہوا کہ وہ جن افراد کو شامل ہوتا ہے ان میں حکم کو قطعی طور پر کیا کر دیتا ہے ثابت کر دیتا ہے قطعی طور پر دیکھتے آگے شرع آ رہی ہے شرعیں بتلاتے ہیں بیان لِحُکْمِهِ بَعْدَ بَيَانِ مَعْنَا هُو کہ یہ جو ہے یہ عام کے حکم کا بیان ہے اس کے معنی کے بیان کے بعد پہلے اس کا معنی بیان کر دیا کہ عام کسے کہتے ہیں اس کے بعد آپ کیا بیان کر رہے ہیں یہ اس کا حکم بیان کر رہے ہیں فَقَوْلُهُ يُوْجِبُ الْحُکْمَ رَدٌ عَلَى مَنْ خَالَ کہتے ہیں جو ماطن نے کہا يُوْجِبُ الْحُکْمَ کہ عام کیا کرتا ہے حکم کو ثابت کرتا ہے کہتے ہیں یہ رد ہے ان علامات پر جو یہ کہتے ہیں کہ عام مجمل ہے بھئی دیکھئے بعض یاد رکھیں بعض علماء کہتے ہیں کہ عام مجمل ہے اور لہٰذا اس کے اندر توقف کیا جائے گا توقف کیا جائے گا مجمل اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ جمع کے عادات مختلف ہیں بھئی دیکھئے ایک جمع قلت ہے ایک جمع قصرت ہے جمع قلت اسے کہتے ہیں جس کا اطلاق تیز سے لے کر دس تک ہوتا ہے اور جمع قصرت جو ہے اس کا اطلاق گیارہ سے لے کر مالا نہایا تک ہوتا ہے بھئی اور بعض کہتے ہیں دس سے لے کر مالا نہایا تک اس کا اطلاق ہوتا ہے تو جمع قلت کسے کہتے ہیں جس کا اطلاق کتنے سے کتنے پر ہوتا ہے ؟ تین سے دس تک اور جمع کسرت جس کا اطلاع 11 سے مالا نہایہ تک جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جمع کسرت کا اطلاع 3 سے لے کر مالا نہایہ تک ہوتا ہے تو معلوم ہوا 3 سے لے کر 10 تک یہ صرف جمع قلت کے افراد ہیں جبکہ 3 سے 10 تک اور اس سے اوپر یہ سارے جمع کسرت کے بھی افراد ہیں معلوم ہوا دوسرے قول کے مطابق دونوں کی ابتداء کس سے ہو رہی ہے جمع قلت کی ابتداء بھی 3 سے اور جمع قسرت کی ابتداء بھی 3 سے ہو رہی ہے یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ جو عام مجمل ہے اس لیے کیونکہ جمع کے افراد مختلق ہیں 3 بھی جمع کا فرد ہے 4 بھی جمع کا فرد ہے 5 بھی جمع کا فرد ہے اسی طرح 6 بھی جمع کا فرد ہے بھئی تو جمع قلت کے افراد کتنے ہوئے 3 سے لے کر 10 تک اور جمع قسرت کے تو 3 سے لے کر مالہ نہای تک تمام اعداد کیا ہیں جمع قسرت کے افراد ہیں بھئی تو جمع قسرت جمع کے اعداد جو ہیں مختلف ہیں تو لہٰذا کوئی بھی عدد اس سے مراد لینا صحیح ہے بھئی جو جو بھی اس کے افراد میں حصے ہیں ان میں سے کسی بھی فرد کو مراد لینا صحیح ہے اور اب یہاں مثلاً اب عام آتا ہے جمع ہے تو اس کے افراد مختلف ہوئے اب کسی ایک فرد کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے لیکن کسی ایک فرد کو مراد لیا جائے گا تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی بھئی آپ تین مراد لیتے ہیں بھئی چار اور پانچ کیوں نہیں مراد لیتے ہیں چار مراد لیتے ہیں تو بھئی تین کیوں نہیں مراد لیا پانچ چھ سات کیوں نہیں مراد لیے بھئی تو لہذا اس صورت میں اگر کسی ایک عادت کو ہم ترجیح اس کی مراد قرار دیں گے تو کیا لازم آئے گا ترجیح بلا مرجح لازم آئے گا تو لہذا کسی ایک کو بھی اولویت حاصل نہیں ہے لہذا یہ مجمل ہوا بھئی لہذا اس کے اندر توقف کیا جائے گا کیا جائے گا ہاں تو یہ حکم کو ثابت نہیں کرتا بلکہ اس میں توقف کیا جائے گا پھر یاد رکھیں ان علماء کے دو گروہ ہیں بھئی بعد یہ کہتے ہیں کہ عامل کے اندر بھی توقف ہوگا اور اعتقاد یعنی علم کے اندر بھی توقف ہوگا عامل میں بھی توقف کیا جائے گا عامل بھی نہیں کیا جائے گا اور اعتقاد بھی نہیں رکھا جائے گا اس میں بھی توقف کیا جائے گا جب تک کہ کسی معین عدد پر دلیل قائم نہ ہو جائے کہ یہ مراد ہے تین مراد ہے یا چار مراد ہے یا پانچ مراد ہے تو جب تک کسی معین عدد پر کوئی دلیل نہ قائم ہو جائے اس وقت تک نہ اس کا اعتقاد رکھا جائے گا اور نہ اس پر عمل کیا جائے گا دونوں میں توقف کیا جائے گا جب ان میں سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں اعتقاد میں تو توقف کیا جائے گا لیکن عمل واجب ہوگا کیا کیا جائے گا اس پر عمل کیا جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی بعض علماء نے کیا لکھا کہ جمعہ کے عزاد کیا ہے مختلف ہیں اس لئے عام کیا ہے حکم کو ثابت نہیں کرے گا بلکہ یہ مجمل ہوا اس کے اندر کیا کیا جائے گا توقف کیا جائے گا بھئی پھر اس میں میں نے بتایا دو گروہ ہیں بات کہتے ہیں عمل کے اعتبار سے بھی توقف ہے اور اعتقاد کے اعتبار سے بھی توقف ہے بات کہتے ہیں نہیں اعتقاد کے اعتبار سے تو توقف ہے عمل کے اعتبار سے توقف نہیں بلکہ عمل کیا جائے گا تو مصنف رحم اللہ نے جب فرمایا کہ وَإِنَّهُ يُوْجِبُ الْحُکْمَ یہ عام کیا کر دیتا ہے حکم کو ثابت کر دیتا ہے قطعی طور پر تو لہٰذا یہ جو حکم کو ثابت کرتا ہے یُوْجِبُ الْحُکْمَ یہ رد ہو گیا ان علماء کا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجمل ہے انہوں نے تو قادر توقف کیا جائے گا لیکن انہوں نے کیا کہا مصنف نہیں کہ یہ حکم کو ثابت کر دیتا ہے اور جواب ان کو یہ دیتے ہیں کہ بھئی جب یہ جو عام ہے اس کو محمول کیا جائے گا تمام افراد پر جب تمام افراد پر محمول کر لیا تو لہٰذا اس صورت میں ترجیب لا مرجح بھی لازم نہیں آیا اور اجمال بھی باقی نہ رہا بھئی بلکہ کیا مراد لے لیے ہم نے اس سے اس کے عام کے تمام افراد مراد لے لیے جن جن پر یہ صادق آتا تھا بھئی تمام افراد مراد لے لیے سمجھ میں آیا دیکھو مثلا بھئی مثلا بھئی میں کہتا ہوں درجہ رابعہ کی طلبہ کو جنہاں دیا جائے گا اب درجہ رابعہ کے طلبہ یہ جمع ہے مانانا اور جمع کیا ہے اس کا اطلاق تین پر بھی ہوتا ہے چار پر بھی ہوتا ہے پانچ پر بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں کوئی بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے تین مراد ہوں ہو سکتا ہے چار مراد ہوں ہو سکتا ہے پانچ مراد ہوں لہٰذا جب تک کوئی دلیل نہیں قائم ہو جاتی اس وقت تک کیا کیا جائے گا توقف کیا جائے گا سمجھ میں آیا توقف کیا جائے گا ہم کہتے ہیں نہیں بلکہ کیا کیا جائے گا تمام پر محمول کیا جائے گا کہ تمام سلبہ مراد ہیں بھئی سب کو کیا کیا جائے گا انعام دیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فَقَوْلُهُ يُوْجِبُ الْحُكْمَةِ ماتین کا قول يُوْجِبُ الْحُكْمَةِ جو ہے رد دن یہ رد ہے عَلَى مَن قَالَ ان علماء پر جنہوں نے یہ کہا کہ اِنَّهُ مُجْمَلُ الْإِفْتِلَاطِ عَدَادِ الْجَمْعِ کے عام جو ہے وہ مجمل ہے جمع کے عداد کے مختلف ہونے کی وجہ سے فَلَا يَكُونُ مُجِبًا اَفْلَا لہٰذا یہ مثبت نہیں ہوگا قطعی طور پر یعنی یہ قطعی طور پر حکم کو ثابت کرنے والا یعنی سیرے سے حکم کو ثابت کرنے والا ہی نہیں ہے بھئی سیرے سے بل یہ جب توقف بلکہ توقف واجد ہے حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى مُعَيِّنِ یہاں تک کیا ہو جائے کسی معین عادت پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو مصانف نے ان کا رد کر دیا کہ نہیں بھئی ہم اس کو کس پر محمول کرتے ہیں تمام افراد پر محمول کر لیتے ہیں اس صورت میں ترجیح بھی لازم نہیں آتی اس صورت میں ترجیح بھی لازم نہیں آتی کہ ہم نے تین یا چار یا پانچ کوئی ایک مراد لیتے تو ترجیح لازم آتی بھی لیکن ہم نے تمام افراد مراد لے لیتے تو ترجیح بھی لازم نہیں آئی اور اجمال بھی باقی نہ رہا بھی وَقَوْلُهُ فِي مَا يَتَنَا وَلُهُ رَدٌ عَلَى مَنْ قَالَ لَا يُوْجِبُ الْفَرْدُ إِلَّا الْوَاحِدَ وَلَى الْجَمْعُ إِلَّا السَّلَاةِ وَالْبَاطِ مَوْقُوفٌ عَلَى قِيَامِ الدَّلِيلِ اب جبکہ بعد علماء یاد رکھئے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عام جو ہے وہ اگر مفرد ہو تو وہ ایک ہی فرد کو شامل ہوگا اور عام جب جمع ہو تو اس صورت میں وہ تین کو شامل ہوگا بھئی بھئی یاد رکھئے عام دو قسم پر ہے کبھی تو وہ مفرد کا صیغہ ہوگا یعنی اس میں جنس ہوگا کیا ہوگا؟ اس میں جنس ہوگا مالانا اور آپ نے پڑھا گئی اس میں جنس کا اطلاق قلیل اور کثیر پر ہوتا ہے یعنی ایک پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے قلیل ادنا فرد ایک ہے مالانا ایک اور تمام افراد بھی اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں بھئی تمام افراد پڑھا یعنی کچھ سال آپ نے بھئی اطلاق کی بحث میں بھی خصوصا پڑھا ہوگا کہ مصدر وہ اس میں جنس ہے اور اس کا اطلاق ایک فرد یعنی ایک طلاق پر بھی ہو سکتا ہے اور تمام مجموعے پر بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ وہ بھی فرد خکمی ہے اس کا تو اس میں جنس جو ہوتا ہے اس کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہو سکتا ہے اور سارے ستمہ سارے مجموعے پر بھی ہو سکتا ہے بھئی کیونکہ ایک وہ فرد حقیقی ہے اور مجموعہ کیا ہے فرد حکمی یعنی سارے مجموعہ ایک ہی جنس کا ہے ایک ہی فرد ہے گویا کے تو لہذا عام جو ہے وہ اس میں جنس بھی ہو سکتا ہے اور جمعہ کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں جنس کا بھی اطلاق کس پر ہوتا ہے جیسے ایک فرد حقیقی پر ہوتا ہے اسی طرح اس کا اطلاق تمام افراد بھی ہوتا ہے باعتبار فرد حکمی کے بھئی اور جمعہ کا اطلاق بھی اسی طرح تمس کم کتنے افراد پر ہوتا ہے تین افراد پر ہوتا ہے اب وہ فرماتے ہیں یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی دیکھئے جب اس میں جنس بولا جائے یعنی مفرد بولا جائے تو اس میں احتمال ہے ایک فرد مراد ہو اور احتمال ہے کہ تمام افراد مراد ہو اسی طرح جمعہ کا سیغہ بولا جائے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے اسے تین افراد مراد ہوں چار مراد ہوں پانچ مراد ہوں کوئی بھی فرد کیا ہو سکتے ہیں اس میں سے مراد ہو سکتے ہیں تو کہتے ہیں جب لفظ آ گیا کلام کے اندر لفظ آیا اور لفظ کو معنی سے خالی کرنا تو ٹھیک نہیں ہے جب کلام میں آیا کچھ نہ کچھ تو اس کا معنی ضرور ہوگا بلکل لفظ تو اس کو قرار لفظ تو اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا کچھ نہ کچھ معنی تو اس کا ہوگا اب یہ معنی یا تو اس سے کیا مراد لے لیں گے اگر مفرد ہے ایک میں مراد ہو سکتا ہے اور تمام افراد بھی لیکن ایک تو کم از کم قطعی طور پر اس سے مراد ہے کیونکہ معنی سے تو یہ خالی نہیں معنی سے خالی نہیں کچھ نہ کچھ تو مراد ہے اب ایک تو قطعی ہے البتہ تمام کا احتمال ہے اس کے اندر جبکہ اسی طرح جمعہ کے اندر جمعہ کا اطلاع کم از کم کسنے پر ہوتا ہے تین افراد پر تو تین تو قطعی مراد ہوں گے اس جمعہ سے ہاں تین سے زیادہ کیا بھی اس کے اندر کیا ہے احتمال ہے لہٰذا اس میں جنس کے اندر ایک کو تو وہ قطعی طور پر شامل ہوگا اور مجموعے کا اس میں احتمال جمعہ کے اندر وہ تین کو تو قطعی طور پر شامل ہوگا ہاں تین سے زیادہ کا اس میں احتمال ہے لہٰذا کہتے ہیں اس صورت کے اندر جو قطعی ہو وہ مراد جو یقینی ہو وہ مراد لینا بہتر ہے بنسبت اس کے جس کا صرف احتمال ہے جس کا صرف شخص ہے مالا نا جو مشکوک ہے تو یقینی مراد لینا بہتر ہے یا مشکوک مراد لینا بہتر ہے یقینی مراد لینا بہتر ہے تو وہ کہتے ہیں جہازہ جب یہ مفرد ہوگا تو ایک مراد لے لیں گے کیونکہ ایک یقینی ہے کیونکہ ایک سے تو کم ہوئی نہیں سکتا ایک پر تو ضرور ہوگا تو ایک یقینی ہوا وہ مراد لے لیں گے اور جمعہ کے اندر تین چونکہ یقینی ہے سم اب سم تو لہذا جمعہ کے صورت میں تین مراد لے لیں گے اور باقی کا صرف احتمال ہے باقیوں کے مراد لینے کے لئے کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے بغیر دلیل کے باقی مراد نہیں ہو سکتے بھئی لہذا وہ کہتے ہیں کہ یقینی کو مراد لینا بہتر ہے مشکوخ کے مقابلے میں تو وہ یقینی مراد لیتے ہیں اور وہ مفرد سے کیا مراد لیں گے ایک اور جمعہ سے کیا مراد لیں گے تین مراد لیں گے ہم جواب دیتے ہیں بھئی ان کو کہ یہ تو آپ لغت میں خیاس کر رہے ہیں چاہاں کر رہے ہیں لغت میں خیاس کر رہے ہیں اور لغت میں خیاس جاری نہیں ہوتا بھئی یاد رکھیں لغت میں خیاس کرنا باطل ہے کہ بھئی جنس بولا جائے اور اس سے آپ کہیں ایک فرد مراد ہوگا کیونکہ ایک تو یقینی ہے باقی تو یقینی نہیں جمعہ میں تین افراد مراد ہوں گے باقی تو یقینی یہ تو ایک لغت کی بات ہے زبان کی بات ہے کہ اس میں جنس میں آپ کہہ رہے ہیں کتنا مراد ہونا چاہیے جمعہ میں کتنے مراد ہونے چاہیے یہ تو عربی زبان کی بات ہے اور زبان کو آپ جانتے ہیں کہ اس کے خیاس کے ذریعے ثابت کرنا سہی خیاس کے ذریعے ثابت کرنا سہی نہیں ہے بلکہ اس میں تو ہم ان کے استعمال کو دیکھیں گے کس چیز کے لیے کس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی تو لہذا ماتن نے جب کہا فیما یتناولو کہ یہ حکم کو ثابت کرتا ہے فیما ان افراد کے اندر یتناولو جن کو وہ عام کیا ہوتا ہے جن کو وہ عام شامل ہوتا ہے تو فیما یتناولو کے ذریعے رد ہو گیا ان علماء کا جنہوں نے کیا کہا تھا کہ مفرد کی صورت میں کتنا مراد ہوگا ایک اور جمع کی صورت میں دین کہتے ہیں نہیں بھئی ان تمام افراد کو شامل ہوگا جن کو پر یہ صادق آتا ہے تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فِيما یتناولو رَدٌ عَلَى مَن قَالَ لَا يُجِبُ الْفَرْدُ إِلَّا الْوَاحِدَ وَلَا الْجَمْعُ إِلَّا السَّلَاسَةَ اور مصنف رحملہ کا خَوْلْ فِيما یتناولو یہ رد ہے ان علماء پر جنہوں نے یہ کہا کہ ثابت نہیں کرتا مفرد مگر ایک ہی کو یعنی اس میں جنس وہ ایک ہی کو ثابت کرتا ہے وَلَا الْجَمْعُ إِلَّا السَّلَاسَةَ اور ثابت نہیں کرتی جمع إِلَّا السَّلَاسَةَ مگر کتنے افراد کو تین افراد کو بھئی وَالْبَاقِ مَوْقُوفٌ عَلَى قِيَامِ الدَّلِيلِ اور باقی کس پر موقوف ہے قیامِ دلی 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 کے قائم ہونے پر موقوف ہے ہم کہتے ہیں بھئی نہیں یہ تو آپ کیا کر رہے ہیں لغت کے اندر قیاس کر رہے ہیں اور لغت کے اندر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے بھئی وَقَوْلُهُ قَطْعًا رَدٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَيْزُ ذَهَبَ یاد رکھئے ہمارے نزدیک عام جو ہے وہ قطعی ہے مولانا عام کیا ہے ابھی آپ نے پڑھا کیا اِنَّهُ يُجِبُ الْحُکْمَ قَطْعًا کہ یہ ان تمام افراد جن پر یہ صادق آتا ہے ان میں حکم کو ثابت کر دیتا ہے قطعی طور پر تو عام ہمارے نزدیک قطعی ہے جو یاد رکھئے ہمارے نزدیک عام قطعی ہے جبکہ امام شافر مولانا کے نزدیک عام ظنی ہے بھئی ظنی ہمارے نزدیک عام قطعی اس لیے ہے کہ عموم کے سیغوں کی دلالت عموم پر بیعتبار وضع کے ہے بھئی ہمارے نزدیک عام قطعی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ جو عموم کے سیغیں ہیں ان کی دلالت عموم پر بیعتبار وضع کے ہے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ بات بتواتر منقول ہے کہ صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عام کے عموم پر استدلال کرتے تھے اور کسی قرینے کے محتاج نہیں ہوتے تھے بھئی معلوم ہوا لفظ کی دلالت اپنے معنی پر یا عام یوں کہیں عام کی دلالت عموم پر بیعتبار وضع کے ہے اگر بیعتبار وضع کے نہ ہوتی یہ دلالت تو پھر وہ کسی قرینے کے محتاج ہوتے بھئی وہ عام کے زیستے دلال کرتے ہیں کس چیز پر عموم پر اور بغیر کسی قرینے کی احتیاط کے بھئی معلوم ہوا یہ عام کی دلالت عموم پر بیعتبار وضع کے ہے اگر بیعتبار وضع کے نہ ہوتی تو وہ کس چیز کے محتاج ہوتے عموم پر دلالت کے لیے کسی قرینے کے محتاج ہوتے بھئی کسی قرینے کے لیکن وہ کسی قرینے کی طرف نہیں جاتے بلکہ اس کے بغیر ہی عام کے ذریعے عموم پر استدلال کرتے ہیں معلوم ہوا اس عام کی دلالت عموم پر بیعتبار وضع کے ہے اور سیغے کی دلالت کسی معنی پر بیعتبار وضع کے یہ قطعی ہوا کرتی ہے یہ کیا ہوتی ہے قطعی ہوتی ہے تو ثابت ہوا کہ عام جو ہے وہ کیا ہے قطعی ہے کہ اس کی دلالت بھی اپنے عموم پر بیعتبار وضع کے ہے جو قطعی ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی کیا بات ذکر کی ہمارے نزدیک عام قطعی اس لیے ہے کیونکہ عام کی دلالت عموم پر کس اعتبار سے ہے بیعتبار وضع کے ہے بتواثر یہ بات منقول ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعائی عام سے عموم پر استضلال کرتے تھے اور کسی قرینے کے محتاج نہیں ہوتے تھے بھئی اور اگر عام کی دلالت اپنے عموم پر بیعتبار وضع کے نہ ہوتی تو پھر وہ کسی چیز کے محتاج ہوتے کسی قرینے کے محتاج ہوتے اور وہ کسی قرینے کی طرح محتاج نہیں اس کے بغیر ہی کیا کرتے ہیں عام کی ذریعہ عموم پر استضلال کرتے ہیں معلوم ہوا عام کی دلالت عموم پر کس اعتبار سے ہے وضع کے اعتبار سے ہے بھئی وضع کے اعتبار سے ہے لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو پر وہ کسی قرینے کی محتاج نہیں ہوتی بھئی سمجھ میں آیا جب اس معنی کے لئے وضع ہے تو خود بخود اس پر دلالت کرے گا کسی قرینے کی زورت نہیں پڑے گی سمجھ میں آیا تو ثابت ہوا کہ عام کی دلالت اپنے عموم پر یہ بعتبار وضع کے ہے اور بعتبار وضع کے جو دلالت ہوا کرتی ہے وہ قطعی ہوا کرتی ہے تو ثابت ہوا کہ عام کیا ہے قطعی ہے جبکہ امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ عام زنی ہے عام قطعی نہیں بلکہ امام شافر احمد اللہ جمہور فقہ جمہور فقہ فرماتے ہیں کہ عام زنی ہے مرانا لیکن ہمارے نزدی عام کیا ہے قطعی ہے خاص کی طرح قطعی ہے تو مصنف نے جب قطعن کہا تو اس کی دلیہ رد ہو گیا کہتے ہیں امام شافر احمد اللہ اس لئے کہ امام شافر احمد اللہ کہتے ہیں اس بات کی طرف گئے ہیں کہ عام زنی ہے امام شافر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی عام ایسا نہیں جس سے بات افراد کو خاص نہ کر لیا گیا ہو بھئی آپ جانتے ہیں بھئی آپ نے گزشتر سال بھی پڑا ہو گا کہ عام دو قسم پر ہے ایک کیا ہے عام مخصوص البعض ہے بھئی اور ایک عام غیر مخصوص البعض ہے بھئی عام مخصوص البعض وہ عام جس میں سے بات افراد کو نکال لیا گیا ہو اور عام غیر مخصوص البعض جس میں سے بعض افراد کو نہ نکالا گیا ابھی جو میں نے مثال ذکر کی مثلا میں کہتا ہوں درجہ رابعہ کے طلبہ کو انعام دیا جائے دیکھئے میں نے کسی کا استثناء کیا کسی کو نکالا اس حکم سے کسی کو نہیں نکالا اس حکم سے تو یہ عام ہے غیر مقصوص البعض ہے دیکھو عام کیا تھا اس کے اندر درجہ رابعہ کے طلبہ اس کے کئی افراد ہیں اور عام بھی کس کو کہتے ہیں جو افراد کو شامل ہوتا ہے اور ان کو کیا حکم لگایا میں نے ان کے لئے کہ ان کو کیا دیا جائے انعام دیا جائے تو اس حکم سے میں نے کسی کو بھی نہیں نکالا تو یہ عام غیر مقصوص البعض ہے اور بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے اس عام کے حکم سے بال افراد کو نکال لیا جاتا ہے مثلا میں اس کے ساتھ ہی کہتا ہوں پہلے میں نے کیا کہا کہ درجہ رابعہ کے طلبہ کو انعام دیا جائے مگر زید عامر اور بکر کو نہیں ان کو انعام نہ دیا جائے تو دیکھو جو وہ بھی درجہ رابعہ کے فرس کرنے طلبہ ہیں میں نے سب کیلئے ایک حکم دیا لیکن پھر اس میں سے تین افراد زید عامر بکر کو اس حکم سے نکال لیا بھئی یعنی ان کو انعام نہ دیا جائے تو یہ کیا ہوا عام مقصوص البعض یعنی بعض افراد کو اس کے حکم میں سے نکال لیا گیا بھئی باقیوں کے لئے تو حکم ہو گیا کہ انہیں انعام دیا جائے لیکن ان کو انعام دینے کے حکم سے نکال لیا کہ ان کو انعام نہ دیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں عام مقصوص البعض کہتے ہیں بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھئے کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے جس میں سے بعض افراد کو نکال نہ لیا گیا ہو بھئی الا یہ کہ کوئی دلیل قائم ہو جائے اس بات پر کہ اس عام میں کسی فرد کی تخصیص نہیں کسی فرد کی تخصیص نہیں اگر دلیل قائم ہو جائے اس کی بات تو الگ ہے جیسے مالانا قرآن میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اب یہ ایسا عام ہے ہر چیز کو جاننے والے ہیں کوئی ایک فرد بھی اس حکم سے باہر نہیں ہے بھئی کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے بھئی ہر چیز اللہ کے علم تو یہ ایسا عام ہے جس میں سے کسی ایک فرد کو بھی خاص نہیں کیا گیا اور یہ دلیل شرعی سے ثابت ہے کس کے ذریعے تو اگر کوئی ایسا عام ہے جس میں دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے کہ اس میں کسی فرد کی تفصیص نہیں ہے اس کی بات تو الگ ہے الورنہ اس کے علاوہ جتنے عام ہیں ان سب میں کیا کیا گیا ہے کسی نے کسی فرد کی تفصیص کی گئی ہے یعنی بعض افراد کو اس حکم سے نکال دیا گیا ہے جیسے دیکھتے ہیں مولانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البعہ اللہ تعالیٰ نے تمام بیوع کو حلال قرار دیا ہے اس سے کیا معلوم ہوا مولانا احل اللہ البعہ تمام بیوع حلال ہیں لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وحرم الربا اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے دیکھو پہلے بیوع پہلے تمام بیوع کے لئے کیا حکم دیا گیا حلال ہونے کا حکم ان کے بارے میں بتلایا گیا لیکن پھر اس میں سے چند افراد کو نکال لیا گیا کہ وہ حلال نہیں ہے ربا حرام ہے اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا ہے بھئی تو لہٰذا تو بیع ربا اس سے خارج ہو گئے اس حکم سے عام بیوع کا حکم کیا ہوا وہ حلال ہیں اور بیع ربا کا کیا حکم ہو گیا وہ حرام ہے بھئی وہ حرام ہے تو دیکھو اس عام سے کیا کر لیا گیا بعض افراد کی تخصیص کر لی گئی باقی ہر بیع حلال رہی لیکن وہ بیع جس کے اندر ربا ہو وہ کیا بن گئی حرام بن گئی بات سمجھ میں آئی بھئی احل اللہ البیع اللہ تعالی نے بیع کو حلال قرار دیا ہے وحرام الربا اس کے ذریعے تخصیص کر دی گئی جس بیع کے اندر ربا ہے اسے اللہ تعالی نے حرام قرار ہو تو اس حلت کے حکم سے اس کو نکال دیا گیا یہ تخصیص ہو گئی مولانا کیا ہو گئی اسے تخصیص کہتے ہیں کہ اس عام کے حکم سے بعض افراد کو نکال دیا جائے فیمام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی عام ایسا نہیں جس سے بعض افراد کی تخصیص نہ کر لی گئی ہو اللہ یہ وہ اللہ وہ عام کی جس کے بارے میں باقاعدہ شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی فرد کی تخصیص نہیں باقی ہر عام سے کسی نے کسی فرد کی تخصیص کر لی گئی ہے جب تخصیص کر لی گئی ہے تو معلوم ہوا ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہے ہر عام کے اندر کوئی بھی عام آ جائے مالانا کسی بھی عام کے بارے میں شرعی حکم آ جائے اب اگر چاہے ہمیں تخصیص کا پتہ نہ ہو پھر بھی اس میں تخصیص کا احتمال آ گیا کیونکہ ہر عام سے کیا کیا گیا ہے بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہے اب معلوم ہوا ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہے تو ایک عام آئے اور اس سے کسی کی تخصیص نہیں لیکن پھر بھی وہ یقینی نہ رہا کیونکہ ہو سکتا ہے بعد افراد کی کیا کر لی گئی ہو اس کی اس سے تخصیص کر لی گئی ہو بعد کو اس کی حکم سے نکال دیا گیا ہو ہاں وہ الگ بات ہے ہمیں علمی نہ ہو ہم واقفی نہ ہو اس پر بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں عام پتعی نہیں ہے اس لیے کیونکہ عام کے اندر کیا احتمال آ گیا ہر عام کے اندر کیس میں سے بعض افراد تو کیا کر لیا گیا ہو خاص کر لیا گیا ہو اس حکم سے نکال دیا گیا ہو اور ہو سکتا ہے ہم اس پر واقف نہ ہوں بھئی جب یہ احتمال آ گیا تو عام قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا ظنی بن گیا بھئی ظنی بن گیا بات سمجھ میں آئی بھئی ظنی بن گیا جیسے دیکھئے مالانا ابھی میں نے مثال جو ذکر کی تھی آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے کیا کہا کہ درجہ رابعہ کے طلبہ کو انعام دیا جائے مگر زید عمر بکر خالد کو نہ دیا جائے یاد رکھیں یہ عام مقصوص البعض ہوا مالانا تو عام غیر مقصوص البعض کا تو یہ حکم ہے وہ قطعی ہے ہاں عام مقصوص البعض ان جس سے بعض افراد کو نکال لیا گیا ہو وہ ہمارے نزدیک ظنی ہے مالانا وہ ہمارے نزدیک وہ کیا ہے جو تو غیر مقصوص البعض جو ہے وہ قطعی ہے لیکن مقصوص البعض ظنی ہے بھئی کس طرح ظنی کس طرح کیا حکم بیان ہوا یہاں پر درجہ رابعہ کے طلبہ کے لئے کہ انہوں انعام دیا جائے لیکن میں نے کیا کیا تین افراد کو اس میں سے خاص کیا اس میں سے نکال دیا مالانا زید عمر بکر کو نہ دیا جائے معلوم ہے کوئی وجہ ہوگی جو زید عمر بکر کو میں کہہ رہا ہوں انعام نہ دیا جائے اس حکم سے نکال دیا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی کوئی علت ہوگی تو اب ہر طالب علم میں احتمال آ گیا ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ وجہ پائی جائے اگر اس میں پائی گئی تو اس کو بھی نکال دیں گے اس کو بھی حکم سے اسے بھی نام نہیں دیں گے دوسرے طالب علم کے بارے میں احتمال آئے اس میں بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے اس میں بھی وہی وجہ ہو جہاں زہر عمر بکر میں تھی تو اس کو بھی کیا کر دیں گے حکم سے نکال دیں گے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی تو ہر طالب علم میں احتمال آگیا یا نہیں آگیا کہ ہو سکتا ہے اس میں بھی یہ وجہ ہو لہذا اب عمل تو کیا جائے گا لیکن احتمال تو آگیا دوسرا کہ ہو سکتا ہے اس میں یہ وجہ ہو قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا زنی بن گیا سورت سمجھ میں آگئے تو زنی بن گیا اور اس میں سے پھر جب علت کا پتہ لگ جائے تو پھر باقی افراد کی بھی شرعی حکم ہے مالانا کوئی شرعی حکم ہے تو پھر اس میں سے جب علت کا پتہ لگ گیا تو باقی افراد کی بھی تخصیص کی جائے گی مالانا قیاس یا خبر واحد کر دیئے کیونکہ عام مخصوص البعض کیا ہے زنی ہے اور قیاس اور خبر واحد بھی کیا ہیں زنی ہے تو لہذا اب اس سام سے قیاس یا خبر واحد کی ذریعے اور افراد کی بھی تخصیص جائز ہو جائے گی مالانا اور اس میں سے اور افراد بھی نکالے جا سکتے ہیں یہاں تک بہت سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا باقی افراد اس سے نکالتے جائیں گے جس میں بھی قیاس یا خبر واحد کی ذریعے کیا جائے تخصیص خبر واحد یا خیاس کی ذریعے کی جائے گی تو اور اگر اس دوسرے میں بھی علت کا پتہ لگیا یہ دوسرے کے بارے میں خبر واحد آگئی تو لہذا اس کو بھی اس فرض کو بھی حکم سے نکال دیں گے آپ تخصیص کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے یہاں تک کہ تین افراد رہ جائیں جمع کے اندر آپ تخصیص نہیں کی جائے گی کیوں؟ اس لئے کیونکہ وہ عام جمع کا صیغہ ہے اب بھی آپ تخصیص کرو گے تو پھر تو وہ عام ہی کیا ہو جائے گا اس پر عمل ہی باقی نہیں رہے گا بھئی اس کے تو افراد ہی کم از کم کتنے ہونے چاہیے نہیں یہ جمع کے اندر ہے مالانا اور مفرد کے اندر مفرد کے اندر تخصیص کرتے جائیں گے یعنی اس میں جنس کے اندر یہاں تک کہ ایک فرد رہ جائے جب ایک رہ جائے گا اس کے بعد تخصیص نہیں کی جا سکتی ورنہ تو اس پر عمل ہی باقی نہیں رہے گا بھئی عمل باقی نہیں رہے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی تو امام شافر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ عام زنی ہے اس لیے کیونکہ کوئی بھی عام ایسا نہیں ہے جس میں سے بعض افراد کو نکال نہ لیا گیا ہو بعض افراد کی تخصیص نہ کر لی گئی ہو تو لہٰذا ہر عام کے اندر احتمال آ گیا کہ ہو سکتا ہے اس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو اگر کہ ہمیں اس کا علم نہ ہو بھی لہذا یہ قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا ظنی بن گیا ہم جواب میں کہتے ہیں کہ یہ تو احتمال ہے بغیر دلیل کے یہ احتمال کیا ہے بھئی ایک عام ہے اس سے بعض افراد کو خاص نہیں کیا گیا لیکن آپ کہتے ہیں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے بعض افراد کو کیا کر لیا گیا وہ خاص کر لیا گیا ہو لیکن ہمیں علم نہ ہو یہ تو بغیر دلیل کے احتمال ہے اور بغیر دلیل کے جو احتمال ہو اوپ کا کوئی اعتبار نہیں یہ تو پھر ہر چیز کے اندر احتمال آ جائے گا مثلا دیکھئے آپ نے مثلا زید کو دیکھا تھا احتمال لیکن احتمال تو ہے ہو سکتا ہے آپ نے نہ دیکھا یہ کتاب آپ کی ملکیت ہے مالانا جو آپ کے سامنے ہے لیکن یہ بھی احتمال تو ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی ملکیت نہ ہو گئی آپ نے ایک کام ایک خیر سر انجام دیا لیکن احتمال تو یہ بھی احتمال ہے ہو سکتا ہے آپ نے یہ فیر سر انجام نہ دیا ہو بات سمجھ میں آئی آپ نے کھانا کھایا والا نہ لیکن احتمال ہے ہو سکتا ہے آپ نے نہ کھایا ہو گئی تو یہ احتمال تو پھر ہر چیز کے اندر آ جائے گا لیکن یہ احتمال بغیر دلیل کے ہے اور بغیر دلیل کے احتمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے ہوئے بغیر دلیل کے احتمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں جب کسی شرعی دلیل کے ذریعے عام سے بعض افراد کو نکال دیا گیا کیا کیا گیا شرعی دلیل کے ذریعے بعض افراد کو نکال دیا گیا جیسے مولانا ابھی میں نے آیت ذکر کی تھی احلاللہ البعہ اللہ نے بیت کو حلال قرار دیا ہے وحرم الریبا اور ریبا کو تو دیکھو ریبا کو اس حلت والے حکم سے نکال دیا گیا اور اللہ نے کیا فرمایا کہ ریبا کیا ہے حرام ہے تو یہ جو ریبا کی تفتیز کی گئی اور حلت کے حکم سے اس کو نکال دیا گیا یہ کس کے ذریعے ہوا بقاعدہ شرعی دلیل کے ذریعے ہے اس کا ذکر خود نقص کے اندر آ گیا آیت کے اندر آ گیا تو اب ریبا کیا ہوا اب ریبا تو حرام ہوا لیکن باقی بیوع میں اس عام پر عمل کیا جائے گا اور باقی بیوع کیا ہو گئیں حلال ہو گئیں باقی بیوع حلال ہو گئیں لیکن ہر فرد کے اندر احتمال آ گیا ہو سکتا ہے یہ بھی ریبا میں داخل ہو یہ ولی بھی کیا ہے ہو سکتا ہے کس کے اندر داخل ہو ریبا میں داخل ہو اس سے اگلا فرد ہے بیقا اس کو آپ نے غور کیا دیکھا لیکن احتمال کو ہے ہو سکتا ہے یہ بھی کس میں داخل ہو جب ریبا میں ہوگا تو یہ کیا ہوگا حلت کے حکم سے تو یہ اب احتمال آیا لیکن یہ جو احتمال آیا یہ وحسی آیا ہے یا وہ شرعی دلیل کی وجہ سے آیا تھا شرعی دلیل کی وجہ سے آیا تھا وہ جو اللہ ہی نے فرمایا کہ وہ حرم ریبا اللہ تعالی نے ریبا کو حرام طرار دیا ہے تو یہ احتمال معتبر ہے کیونکہ یہ بغیر کسی دلیل کے پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی وجہ سے پیدا ہوا ہے باقاعدہ ایک شرعی دلیل سے پیدا ہوا ہے لہذا اس صورت میں اب عام قطعی نہ رہا بلکہ کیا بن گیا ذنی بن گیا کیونکہ یہ احتمال معتبر ہے یہ احتمال بغیر دلیل کے پیدا نہیں ہوا بلکہ کس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے باقاعدہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے پیدا ہوا ہے بات سمجھ میں آئی تو ہم امام شافر رحم اللہ سے کہتے ہیں بھئی کہ آپ نے جو کہا کہ ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہے یہ احتمال بغیر دلیل کے ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور باقی وہ عام جس سے بات اخراج کو خاص کر لیا جائے وہاں بھی احتمال تخصیص کا آتا ہے لیکن وہ احتمال کس کی وجہ سے ہے باقاعدہ ایک شرعی دلیل کی وجہ سے ہے لہذا اس کا تو اعتبار ہے لیکن اس احتمال کا اعتبار نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ قَطْعًا اور ماتین کا قول جو ہے مولانا قطعًا رَدٌ عَلَى الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهِ یہ رد ہے امام شافی رحمہ اللہ پر اور میں نے بتلایا کہ جمہور فقہہ پر مولانا جمہور فقہہ کے نزدیک بھی کیا ہے عام کیا ہوتا ہے زنی ہوتا ہے یہ رد ہے امام شافی رحمہ اللہ پر حیث الزہابہ اس طور پر کہ وہ گئے ہیں اِلَا أَنَّ الْعَامَ ظَنِّيٌ کہ عام جو ہے وہ ظنی ہے لِأَنَّهُ مَا مِنْ نَعَامٍ إِلَّا وَقَدْ قُسْتَ مِنْهُ الْبَعْضُ اس لیے کہ کوئی بھی ایک عام نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں سے بعض افراد کی کو خاص کر لیا گیا ہے فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَبُونَ مَقْصُوصًا مِنْهُ الْبَعْضُ وَإِلَّمْ نَقِفْ عَلَيْهِ نَقِفْ لفظ ہے یہ پس احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عام جو ہے مخصوص ہو اس میں سے بعض یعنی بعض کو اس میں سے خاص کر لیا گیا ہو بعض افراد کو وَإِلَّمْ نَقِفْ عَلَيْهِ اگرچہ ہم اس پر واقف نہ ہو فَيُوجِبُ الْعَامَلَ لَلْعِلْمَا تو جب یہ ظنی ہوا تو یہ عمل کو تو ثابت کرتا ہے عمل کو تو واجب کرتا ہے لَلْعِلْمَا عِلْمَ کو واجب یعنی عمل تو کیا جائے گا وہ فرماتے ہیں ظنی ہو گیا عمل تو کیا جائے گا لیکن اعتقاد واجب نہیں ہے کہ خبر الواحدی والقیاسی جیسے کہ خبر واحد اور قیاس ہیں ان جیسے وہ ظنی ہیں اسی طرح یہ عام بھی کیا ہے ظنی ہے وَنَقُولُ وَرْحَمْ کہتے ہیں حَاظْ اَحْتِمَالُ النَّاشِنْ بِلَا دَلِينَ ان کی یہ احتمال پیدا ہوا ہے بغیر کسی دلیل کے وَهُوَ لَا يُعْتَبَرُ اور یہ معتبر نہیں ہے وَإِذَا خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ کَانَ اَحْتِمَالًا نَّاشِنْ عَنْ دَلِيلٍ فَيَقُونُ مُعْتَبَرًا اور جب مقصوص کر لیا جائے اس میں سے بعض افراد کو تو کَانَ اَحْتِمَالًا نَّاشِنْ عَنْ دَلِيلٍ تو یہ ایسا احتمال ہے جو دلیل سے پیدا ہوا ہے فَيَقُونُ مُعْتَبَرًا تو یہ احتمال کیا ہے معتبر ہوگا فَعِنْدَنَ الْعَامُ قَطْعِيُنْ پس ہمارے نظری کا عام جو ہے وہ قطعی ہے فَيَقُونُ مُسَابِعًا لِلْخَاسِ پس یہ برابر ہوگا خاص کے بھائی خاص جیسے قطعی تھا اسی طرح ہمارے نظری کا عام بھی کیا ہے قطعی ہے خاص کے اندر جیسے اعتقاد واجب تھا اور اسی طرح عمل بھی واجب تھا اعتقاد بھی واجب ہے اور عمل بھی واجب ہے تو لہٰذا یہ عام جو ہے وہ خاص کے مساوی ہوا حَتَّى يَجُوزَنَكُ الْخَاسِ بِهِ یہاں تک جائز ہے خاص کا نصق بھی اَيْبِلْعَامِ حَاظْا مِرْ کا مرجع بتلا دیا کس کے ذریعے خاص کا نصق جائز ہے عام کے ذریعے یہاں تک کہ عام کے ذریعے خاص کا نصق بھی جائز ہے اسی کیونکہ آپ جانتے ہیں مولانا کہ ناصق جو ہے اس کے لئے ضروری ہے وہ منصوب کے برابر ہو قوت کے اندر یا اس سے بہتر ہو ایک حکم کو کیا قرار دیا جائے ایک حکم کو منصوب قرار دیا جا رہا ہے دوسرے کو اس کے لئے ناصق قرار دیا جا رہا ہے تو یہ دوسرا یہ تب ہی ناصق بن سکتا ہے جبکہ یہ دلیل بھی قوت کے اندر اس کے برابر ہو کم از کم یا اس سے بہتر ہو اگر یہ ناسخ جسے آپ بنا رہے ہیں کمزور درجے کی ہے دلیل بھئی تو یہ پھر ناسخ نہیں بن سکتی مالانا بات سمجھ میں آئے جیسے آیت کے اندر ایک حکم آ گیا اب حبر واحد کے ذریعے اس کو منصوف قرار دینا صحیح نہیں ہے بلکہ ضروری ہے مالانا کہ جو دوسری دلیل ہے جس کو آپ ناسخ بنا رہے ہیں وہ منصوف کے برابر ہونے چاہیے کم مت کم یا اس سے کیا ہونے چاہیے قوت کے اندر اس سے زیادہ قبی ہو تو پھر اس صورت میں یہ ناسخ بن جائے گی تو ہمارے نزدیک جیسے خاص قطعی تھا اسی طرح عام بھی قطعی ہے تو یہ اس کے برابر ہوا لہذا عام کے ذریعے خاص کا نصف جائز ہے مالانا عام کے ذریعے خاص کا کیونکہ یہ بھی قطعی ہے خاص کی طرح تو یہ اس کے برابر درجے کا ہوا تو کہتے ہیں یہاں تک کہ خاص کا نصف جائز ہے عام کے ذریعے لئے انہو یشترتو فی الناسخ ان یکونا مساویاں للمنسوخ او خیرم منہو اس یہ کہ شرط لگائی گئی ہے ناسخ کے اندر ان یکونا مساویاں للمنسوخ کہ وہ شرط ہے ناسخ کے اندر کہ وہ مساوی ہونا چاہیے منسوخ کے او خیرم منہو یا اسے بہتر ہونا چاہیے یعنی اسے قوی ہونا چاہیے بھئی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی کوئی مشکل تو نہیں آگے دیکھئے کہ حدیث العرنیین نسخ بقولہ علیہ السلام استنزہو عن البول جیسے کہ عرنیین کی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے استنزہو عن البول حضور علیہ السلام فرماتے ہیں استنزہو عن البول بچو تم پیشاب سے تو یہ حدیث عرینہ جو ہے حدیث عرنیین جو ہے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے بھئی یاد رکھیں عرینہ ایک قبیلہ ہے عرب کا اس قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ جو ہے مدینہ منورہ آئے مسلمان ہو کر ساتھ یا آٹھ افراد تھے لیکن مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی اور یہ بیمار ہو بھئی بھئی ان کے رنگ ذر پڑ گئے اور ان کے پیٹ پھول گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر حکم دیا کہ بھئی مدینہ منورہ کے پاس مسلمانوں کی جو صدقے کی اونٹنیاں ہیں ان کے پاس جا کر رہیں اور ان اونٹنیوں کا دودھ بھی پیئیں اور ان کا پیشاب بھی پیئیں تو انہیں شفا حاصل ہوگی بھئی سمجھے ہیں حدیث میں آتا ہے بھئی اشربو من البانیہ و ابوالیہ کہ تم لوگ پیو ان اونٹنیوں کے دودھ میں سے بھی اور ان کے ان کے پیشاب میں سے بھی تو یہ ساتھ یا آٹھ حصرات تھے بھئی یہ وہاں جا یہ مدینہ منورہ سے چھے مین کے فاصلے پر مسلمانوں کی صدقے کی اونٹنیاں وہاں رکھی جاتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہے بھی مقرر فرمائے تھے یہ لوگ وہاں جا کر رہنے لگے اور جلدی انہیں اس طریقے سے شفا حاصل ہو گئی لیکن انہوں نے پھر یہ بدعہ دی کی بھئی کہ وہ چرواہے کو قتل چرواہے جو تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹنیوں کو بھگا کر لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا کہ جو بھئی انہیں پکڑ کر لے کر آؤ صحابہ گئے بھئی اور انہیں پکڑ کر لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کار دیے جائیں اور ان کی آنکھیں گرم سلائیوں سے پھوڑ دی جائیں اور انہیں شدید گرمی کے اندر دھوپ میں بھئی ایرے پر ڈال دیا جائے چنانچہ ان کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر سارے مر گئے بھئی تڑپ تڑپ کر اور ان کے ساتھ یہ سخت صلوق اس لیے کیا گیا ہاتھ پاؤں تو اس لیے کٹے گئے کیونکہ یہ ڈاکو تھے مالانا اور ڈاکو کی یہی سزا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کو کٹا جاتا ہے اور ان کے آنکھوں میں ان کی آنکھیں گرم سلائیوں سے پھوڑ دی گئیں اس لیے کیونکہ انہوں نے چرواہوں کے ساتھ اسی طرح کیا تھا بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا تھا ان کی آنکھوں میں اور ان کی زبان پر کانٹے چب ہوئے تھے کانٹے کی کر کے کانٹے کبھی دیکھیں آپ حضرات میں بھئی بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح چرواہوں کو بڑے ظالمانہ طریقے سے قتل کیا تھا چنانچہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کرنے کا خوف کم دیا حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھئے بھئی یہاں حدیث میں آیا بھئی حضر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا فرما رہے ہیں اشربوں من البانیہ و ابوالی بہا کہ پیتم ان اونٹنیوں کے دودھ میں سے بھی اور ان کے پشاب میں سے بھی بھئی تو دیکھیں یہ حدیث بھئی خاص ہے ایبل کے پشاب کے ساتھ اور اسے پتہ لگتا ہے کہ ایبل کا جو پشاب ہے وہ طاہر ہے اور حلال ہے کیا ہے حلال بھئی اس کا پینہ جائز ہے سمجھ میں آیا یہ حدیث کیا ہے خاص ہے کس چیز کے ساتھ اونٹ کے پشاب کے ساتھ کے معلوم ہوگو کیا ہے باک ہے اور حلال ہے اس کا پینہ جائز ہے بھئی جبکہ ایک دوسری حدیث ہے اس حدیث میں آتا ہے جیسے کہ مطن میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استنزہو عن البول فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُمْ حضب حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پشاب سے بچو اس لیے کیونکہ اکثر عذابِ قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے اکثر عذابِ قبر گفتی کی وجہ سے ہوتا ہے آپ دیکھئے یہ حدیث مولانا حام ہے اس میں کسی خاص چیز کے پشاب کا ذکر نہیں ہے بلکہ کیا ہے استنزہو عن البول کیا کرو پشاب سے بچو بھئی تو اس میں جنس آیا مولانا اس پر الاسلام داخل ہوا ماز تو یہ شامل ہوا ہر پشاب کو کہ ہر چیز کے پشاب سے بچو اور وہ پہلی حدیث کیا تھی وہ خاص تھی کس چیز کے ساتھ مولانا اور یہ دوسری حدیث کیا ہے یہ عام ہے استنزہو عن البول اس کے اندر کسی خاص کیسے پشاب کا ذکر آیا نہیں بلکہ مطلق ہے مولانا عام ہے یہ ہر پشاب کو شامل ہوئی تو آپ دیکھئے ایک طرف وہ خاص ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اونٹ کا پشاب کیا ہے حلال ہے چنانچہ اسی وجہ سے امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ماکول اللحم جانوروں کا پشاب پاک ہے وہ کیا فرماتے ہیں ماکول اللحم وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اونٹ ہے بیڑ بکری ہے گائے وغیرہ یہ ماکول اللحم جانور جو ہیں جو ہیں ان کا پشاب پاک ہے بھئی جبکہ دوسری تو یہ حدیث خاص ہے مولانا پہلی حدیث جو ہے جو اہلِ عورینہ والی ہے اور دوسری حدیث عام ہے بھئی تو ایک حدیث میں خاص آیا اور دوسری حدیث میں عام آیا اور مسئلہ یہ ذکر ہو رہا ہے کہ عام جو ہے خاص کی طرح قطعی ہے مولانا عام کیا ہے خاص کی طرح قطعی ہے لہذا عام کے ذریعے خاص کا نصف جائز ہے چنانچہ یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خاص جو ہے حدیث ہے اس کے لئے یہ عام حدیث کیا بن جائے گی ناصف بن جائے گی کیونکہ عام بھی اسی درجے کا ہوتا ہے جس درجے کا خاص ہوتا ہے لہذا عام کے ذریعے خاص کا نصف جائز ہے تو یہاں یہ دوسری حدیث اول کے لئے کیا بن جائے گی ناصف بن جائے گی معلوم ہوا کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب بھی پاک نہیں ہے کیونکہ دوسری حدیث میں کیا ہے استنزہو عن البولی پیشاب سے تم بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر کس کی وجہ سے ہوتا ہے پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے بھئی پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ حدیث عام ہے اس میں معقول اللحم اور غیر معقول اللحم کی کوئی قید موجود نہیں ہے معلوم ہوئی معقول اللحم جانوروں کے پیشاب کو بھی شامل ہے اور غیر معقول اللہم جانوروں کے پیش آپ کو بھی شامل ہے تو یہ عام حدیث جو ہے یہ ناسخ بن جائے گی پہلی خاص حدیث کے لیے بھئی جبکہ امام شافی رحم اللہ کے نزدیک بھئی خاص تو قطعی ہوتا ہے لیکن عام قطعی نہیں لہذا دوسری حدیث پہلی کے لیے ناسخ بھی نہیں بن سکتی بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی بس مسئلہ صرف اتنا ہی بیان ہوگا اسی کی شارح تفصیل بیان کریں گے پہلی حدیث خاص ہے دوسری حدیث عام ہے اور عام بھی خاص کی طرح قطعی ہوتا ہے لہذا اس عام کے ذریعے پہلے خاص عام جو ہے خاص کیلئے کیا بن جائے گا ناسخ بن جائے گا کیونکہ دونوں برابر درجے کے ہیں جبکہ امام شافر رحم اللہ کے نزدیک میں نے بتلایا یہ عام خاص کیلئے ناسخ نہیں بن سکتا اسی کیونکہ ان کے نزدیک خاص تو قطعی ہے لیکن عام کیا ہے زنی ہے لہذا زنی قطعی کے لیے ناسخ نہیں بن سکتا ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ منسوخ ہی کے درجے کا ہو یا اس سے زیادہ قوی ہو بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی اب دیکھیں معنی کتاب پر بھئی کہ حدیث العرنیین نسخ بقولہ علیہ السلام استنزہو عن البولی جیسے کہ حدیث عرنیین جو ہے وہ منسوخ ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے استنزہو عن البول تم لوگ بچوں پیشار سے اور عرنیون یہ قبیلہ ہے جو منسوب ہے عرنہ کی طرف یہ تصغیر ہے عرنہ کی جو کہ ایک وادی ہے عرفات کے اندر عرفات کے اندر ایک وادی ہے عرنہ تو اسی کی تصغیر عرنہ ہے جو اس قبیلے کا نام ہے اور اس قبیلے والوں کو کیا کہیں گے عرنی بھئی سمجھ جایا ہے عرنی جیسے جوہنہ قبیلہ ہے اس قبیلے والوں کو کیا کہتے ہیں جوہنی بھئی جو اس کی طرح منسوب ہے وَحَدِيثُهُمْ مَعْرَوَا أَنَتُبْنُ مَالِكٍ رَحِمَا رَضِيَ اللَّهِ جی رحمہ اللہ ہے رضی اللہ ہونا چاہیے بھئی صحابی ہیں نون پر بھی فتحہ ہے یاد رکھنا اور ان کی حدیث جو ہے وہ جو روایت کی ہے مَعْرَوَا أَنَتُبْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جس کو روایت کیا نا تھی مَالِك رضی اللہ عنہ نے اَنَّ قَوْمَ مِنْ عُرَيْنَةَ اَتَبُوا الْمَدِينَةَ کہ ایک قوم جو عُرَيْنَةَ میں سے یعنی کچھ لوگ جو ہیں عُرَيْنَةَ میں سے اَتَبُوا الْمَدِينَةَ وہ مدینہ منورہ آئے فَلَمْ تُوافِقْهُمْ پس وہ مدینہ ان کو موافق نہ آیا فَسْفَرَتْ أَلْوَانُهُمْ پس زرد ہو گئے ان کے رنگ وَانْتَفَقَتْ بُتُونُهُمْ اور پھول گئے ان کے پیٹ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ السلام اَنْ يَفْرُجُوْ اِلَا اِبِلِ السَّدَقَةِ وَيَشْرَبُوا مِنْ عَلْبَانِهَا وَعَبْوَالِهَا تو حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہ وہ نکلیں صدقے کے اونٹوں کی طرح پہ پیئیں ان کے دودھ میں سے بھی اور ان کے پیشاہ میں سے بھی فَسَحْو تو وہ سندرست ہو گئے سُمْ مَرْتَدُو پس اِرْوَ مُرْتَدْ ہوئے فَقَتَلُ الرُّعَاتَ پس انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا رُعَات جمعہ راعی کی پس انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا وَتَّاقُ الْإِبِلَةَ اور ہانک لے گئے اونٹوں کو اونٹوں کو ہانکا بھئی یعنی انہیں لے گئے فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ بھئی دیکھا ان کے رنگ زرز پڑ گئے اور پیٹ ٹھول گئے بھئی مدینہ مُنَوْرَ یاد رکھیں مدینہ مُنَوْرَةَ کی مثال بھٹی کی طرح ہے بھئی جیسے بھٹی میں کسی دھات کے اندر محل کچھل کو نہیں چھوڑ دی اس سے دور کر دیتی ہے محل کچھل کو جیسے سونے کو پگلائے جائے محل کچھل کو اس سے الگ کر لیا جاتا ہے تو اسی طرح مدینہ کی مثال بھی بھٹی کی طرح ہے یہ بھی اپنے اندر محل کچھل کو برداشت نہیں کرتا اس کو الگ کر دیتا ہے تو یہ لوگ جو تھے دیکھو یہ بدباطن لوگ تھے تو ان کو بھی مدینہ نے اپنے اندار نہیں رہنے دیا یہ بیمار ہو گئے بھئی انہیں نکلنا پڑا وہاں سے تو کہتے ہیں انہوں نے انٹھرواہوں کو قتل کر دیا اور انٹھنوں کو ہانک لے گئے فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اثرہم قومن پس بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے قوم کو فا اخیدو پس ان کو پکڑا گیا فا امر بقص ایدیہم وارجولہم وسم لی اعیونہم وطرکہم فی شدت الحر حتی ماتو پس حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کے کاٹنے کا اور ان کی آنکھ سمل کہتے ہیں پھوڑنا اور ان کی آنکھوں کے پھوڑنے کا وطرکہم سملی اعیونہم قطع پراتف ہے مالا نبی بقص ایدیہم وابی سملی اعیونہم وطرکہم اس کا بھی اسی پراتف ہے وطرکہم فی شدت الحر اور ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا فی شدت الحر سخت گرمی کے اندر حتی ماتو یہاں تک کہ وہ مر گئے بھئی یہاں تک کہ وہ مر گئے فَهَذَا حَدِيثٌ خَاسٌ بِبَوْلِ الْإِبِلِي فَسْ یہ حدیث جو ہے خاص ہے بِبَوْلِ الْإِبِلِي اور اس کے حلال ہونے پر وَبِهِ تَمَسَّقَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اَنَّ بَوْلَ مَا يُقَلُ لَحْمُهُ تَاهِرٌ وَيَحِلُّ شُرْبُهُ لِلْتَدَاوِي وَغَيْرِهِ اور اسی کے ذریعے سے دلال کیا ہے محمد رحم اللہ نے اَنَّ بَوْلَ مَا يُقِلُ فِشَاقُ اس جانور کا جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے تاہرن وہ کیا ہے وہ پاک ہے وَيَحِلُّ شُرْبُهُ لِلْتَدَاوِي وَغَيْرِهِ اور حلال ہے اس کا پینہ علاج کے وغیرہ کے لئے بطور علاج وغیرہ کے اس کا پینہ جائے دی امام محمد رحم اللہ اسی حدیث سے دلال کرتے ہیں وَعِنْدَهُمَا وَمَنْسُوْفُمْ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَعُلِ یہ جو ہے یہ حدیث منسوخ ہے حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے اِسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَعُلِ بچوں تم لوگ بھی شاب تھے سمجھ میں آیا بھئی وَهُوَ عَامٌ لِمَا قُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ اور یہ حدیث عام ہے لِمَا قُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ مَا قُولُ اللَّحْمِ کے لئے بھی اور مَا قُولُ اللَّحْمِ اور غیرِ مَا قُولُ اللَّحْمِ ان کے لئے عام ہیں سب کو شامل ہے فَقَدْ نُسِقَ الْقَاسُ بِحَادَ الْعَامِ فَسْتَقِقْ مَنْسُوخَ کر دیا خَاس کو اس عام کی ذیئے فَبَوْلُ مَا يُوْقَلُ اللَّحْمُهُ وَغَيْرِهِ فَسْتَقْ اس جانور کا جس کے گوشت کو کھایا جاتا ہے وغیرِهِ اور اس کے علاوہ کا یعنی جن کا گوشت نہیں ہی کھایا جاتا فَسْتَقْ سَبْ کے سب جو ہیں نَجَسُنْ حَرَامُنْ وہ کیا ہیں نَجَسْ ہیں حَرَام ہیں لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ لِكْتَدَابِ وَغَيْرِهِ حلال نہیں ہے ان کا پینہ اور ان کا استعمال کرنا بطور علاج کے علاج وغیرہ کے طور پر اس کا استعمال اور اس کا پینہ حلال نہیں ہے عِنْدَابِ حَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهُ کس کے نزدیک امامِ آزم ابو حَنِیفَ رَحْمُ اللَّهُ کے نزدیک وَيَحِلُّ عِنْدَابِ يُوسفَ رَحْمُ اللَّهُ فِي تَدَاوِي لِلزَّرُورَتِ عَلَامَهُ وَرِفَا اور حلال ہے مابو يوسف رَحْمُ اللَّهُ کے نزدیک فِي تَدَاوِي کس کے اندر دواء کے طور یعنی علاج کے طور پر لِلزَّرُورَتِ بِنَا بَرِ ضَرُورَتِ عِلَامَهُ وَرِفَا بِنَا بَرُ اس کے جیسا کہ جانا گیا یعنی جیسا کہ آپ سے قامیں جان چکے ہیں بھئی امام محمد رحم اللہ کے نزدیک تو کیا ہے ماقول اللہ ہم جانوروں کا پیشا پاک ہے حلال ہے جبکہ امام حیفہ رحم اللہ کے نزدیک نجست ہے نجست ہے حرام ہے نہ ویسے استعمال جائز نہ بطور علاج کے بطور علاج کے بھی اس کے استعمال جائز نہیں جبکہ امام ابو یوسف رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ویسے تو یہ نجست حرام ہے لیکن ضرورت کی بنا پر کیا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا بطور دواء کے اس کے استعمال کرنا جائز ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھئی اب یہ جو دوسری حدیث ہے اس مولانا اس کا واقعہ بھی ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَقِصَّةُ حَادَ الْحَدِيثِ نَاسِخِ مَعْرُوْبِيَا أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور اس ناسِخ حدیث کا قصہ وہ جو روایت کیا گیا ہے حضور علیہ السلام جو ہے لَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ صَحَابِيٍّ فَالِحٍ کہ جب حضور صلی اللہ فارغ ہوئے ایک نیک صحابی کے دفن سے اُبْتُ لِيَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ اچھا لَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ صَحَابِيٍّ سَالِحٍ جب حارغ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ السلام ایک ایسے نیک صحابی کے دفن سے اُبْتُ لِيَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ تو اس کو مبتلا کر دیئے گیا کس میں عذابِ اس کو مبتلا کیا گیا عذابِ قبر میں فَسَأَلَهَا عَنْ اَعْمَالِهِ پوچھا جو ہے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا تھی کیا عمل کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ اس کو عذابِ قبر میں مبتلا کر دیا گیا ہے فَقَالَتُ بِيْوِ کہنے لگی کَانَ يَرْعِ الْغَنَمَا کہ یہ جو ہے غنم بھیڑ بکری کو کہتے ہیں جیسے میں نے بتلایا شاہد کا لفظ بھی کیا ہے بھیڑ بکری دونوں پر بولا جاتا ہے بیوی کہنے لگی کَانَ يَرْعِ الْغَنَمَا کہ یہ بھیڑ بکریوں چراتے تھے وَلَا يَتَنَزَّهُ مِنْ بَوْلِهِ اور بچتے نہیں تھے اس کے پیشاب سے یعنی اس میں اختیاب نہیں کرتے تھے فَحِينَ اِذِن قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے کہا فرمایا اِسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَام مَتَعَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ کہ تم لوگ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذابِ قبر اسی سے ہوتا ہے فَحُوَ بِحَتَبِ شَأْنِ النُّزُولِ اَيْذَن خَاسٌ اچھا یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کہا یہ حدیث عام ہے لیکن پھر تو یہ حدیث بھی خاص ہوئی بھئی اس میں بھی تو معقول اللہ ہم جانور کے پیشاب مراد ہے بھئی کیا مراد ہے کس سے دیکھو نا کی ذکر آیا کہ یہ بھیڑ بکریوں چراتے تھے اور ان کے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے تھے تو معلوم ہوئے تو انہی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں استنزی ہو آن البول تو عام اس کو کیسے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے اگرچہ شانِ نُّزُول کے اعتبار سے یہ حدیث خاص ہے شانِ نُّزُول کہتے ہیں وہ خاص سبب وہ خاص جزئی واقعہ جس کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہوئی بھئی تو کہتے ہیں اگرچہ یہ حدیث بھی شانِ نُّزُول کے اعتبار سے کیا ہے خاص اس جزئی واقعے کے اعتبار سے خاص ہے لیکن اعتبار تو جو ہے وہ عمومِ الفاظ کا اعتبار ہوگا حدیث کے اندر جو لفظ ہے ان کا اعتبار کیا جائے گا اگر شانِ نُّزُول خاص ہے اس حدیث کے ورود کا سبب کیا ہے ایک خاص واقعہ ہے لیکن اعتبار الفاظ کیا کیا جائے گا اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ عام ہیں حدود سے نے کیا فرمایا استنزہو عن البول دیکھو یہاں مایوکل اللحمہو کا ذکر موجود ہے نہیں مطلق بول کا ذکر آیا یہ شامل ہے بولِ مایوکل اللحمہو کو بھی اور اس کے علاوہ سب کو مانا تو اعتبار عمومِ الفاظ کا ہے وہ خصوصِ سبب کا اعتبار نہیں فَوْهُوَ بِحَسَبِ شَانِ النُّزُولِ اَيْذَنْ خَاصُمْ بِبَوْلِ مَا يُوْقَلُ لَحْمُهُ تو یہ حدیث شانِ نُّزُول کے اعتبار سے یہ بھی خاص ہے بِبَوْلِ مَا يُوْقَلُ لَحْمُهُ کس چیز کے ساتھ خاص ہے مَا يُوْقَلُو لَحْمُهُ کے بول کے ساتھ کَمَا کَانَ الْمَنْسُوخُ خَاصًا دِهِ جیسے کہ منصوب خاص تھے اسی کے ساتھ لَاكِنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْسِ لیکن اعتبار جو ہے وہ عمومِ لفْس کا ہے وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ كَوْنِ حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ مَنْسُوخًا بِحَاذَ الْحَدِيثِ یہاں سے دراصل مصنیش جو ہیں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی وہ چیز جو دلالت کر دیا اس بات پر کہ حدیثِ عُرَنِيِّينَ مَنْسُوخ ہے اس حدیث کی ذریعے کہ اَنَّ الْمُسْلَةَ اللَّتِي تَظَمَّنَهَا حَدِيثُ الْعُرَنِي بھئی پہلے مُسْلَة سمجھ لو بھئی مُسْلَة مُسْلَة کہتے ہیں بھئی شکل و صورت کو بگاڑ دینا مُسْلَة کسی کہتے ہیں شکل و صورت کو بگاڑ دینا بھئی کہ کسی شخص کے انسان اس کی ناک کان آنکھیں ہونٹ وغیرہ کارٹ کر اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں مُسْلَة کیا کہتے ہیں اس کو مُسْلَة کہتے ہیں بھئی اور دیکھئے اس حدیث اہلِ عورینہ کی جو حدیث ہے اس میں مُسْلَة کیا گیا وہ جن کو پکڑا گیا تھا ان کو کیا کیا گیا مُسْلَة کیا گیا ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں بھئی اور مُسْلَة بالاتفاق منصوب ہے بھئی مُسْلَة کیا ہے بالاتفاق اسلام میں تو جائز تھا بعد میں کیا کر دیا گیا اسے منصوب کر دیا گیا تو کہتے ہیں بشارے فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ حدیث اورانیین منصوب ہے وہ یہ کہ مُسْلَة جو ہے مُسْلَة جو جس کا ذکر اس حدیث اہلِ عورینہ میں آیا تھا وہ مُسْلَة بالاتفاق منصوب ہے جب وہ منصوب ہے معلوم ہوا کہ وہ جو ساتھ دوسرا حکم بیان ہوا وہ بھی کیا ہے کون سا دوسرا حکم بیان ہوا تھا اِشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوا لِهَا وہ بھی منصوب ہوا بات سمجھ میں آوئے بھئی وَالَّذِي يَدُلُّوا عَلَىٰ قَوْنِ حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ مَنْسُوخًا بِهَادَ الْحَدِيثِ یہاں سے دراصل مصنش جو ہیں ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حدیث انستنزیہو عن البول جو ہے اس کو ناسخ قرار دیا اور حدیث اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا کو منصوب قرار دیا لیکن ناسخ اس کو تبھی قرار دیا جا سکتا ہے جب تاریخ کا علم ہو یہ علم ہو کہ اشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حدیث مقدم تھی اور یہ استنزیہو من آن البول کیا ہے مؤخر ہے پھر ہی اس کو ناسخ قرار دیا جا سکتا ہے اگر یہ علم ہی نہ ہو تو پھر اس کو ناسخ قرار بھی نہیں دیا جا سکتا تو شارح فرماتے ہیں بھئی کہ یہ جو حدیث عرنیین کے منصوب ہونے پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ اس حدیث کے اندر مسلح کا ذکر آیا ہے اور مسلح بالاتفاق منصوب ہے جب مسلح منصوب ہے تو اشربو من البانیہا وعبوالیہا بھی کیا ہوا منصوب ہوا بھئی سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ جب حدیث کا ایک جز منصوب ہے معلوم ہے دوسرا جز بھی کیا ہے منصوب ہے بھئی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ پہلا حکم بھی کیا ہو چکا ہے دوسرا حکم بالاتفاق منصوب ہے تو پہلا حکم بھی منصوب ہے بھئی مگر بعض علماء نے اس جواب کو پسند نہیں فرمایا بھئی اس لیے کیونکہ اس حدیث کے اندر دو حکم ہیں ایک اشربو من البانیہا وعبوالیہا اور دوسرا کس چیز کا ذکر موجود ہے مسلح کا ذکر موجود ہے تو یہ دو الگ الگ حکم ہوئے اور ایک حکم کے منصوب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا حکم بھی کیا ہو منصوب ہو تو یہ دلیل کے طور یہ کوئی قوی دلیل نہیں ہے بھئی ایک حکم منصوب ہو ہو سکتا ہے بھئی ایک ہی منصوب ہوا ہے دوسرا منصوب نہ ہوا ہو بھئی تو یہ کوئی قوی جواب نہیں بھئی تو اور علماء نے بہت سے جوابات دی ہیں مالانا سمجھے آیا؟ بہت سے جوابات دی ہیں ایک جواب یہ مالانا کہ وہ حدیث عرینہ جو ہے وہ وہ مبیخ ہے مالانا مبیخ اس سے عباحت کا پتہ چلتا ہے اور حدیث استنزی ہو عن البول یہ حدیث محرم ہے مالانا اس سے حرمت کا پتہ چلتا ہے استنزی ہو عن البول پیشاب سے بچو تو اس سے کس چیز کا پتہ لگا؟ حرمت کا تو پہلی حدیث ہوئی مبیخ دوسری حدیث کیا ہوئی؟ محرم اور مسلمہ قانون ہے کہ عند تعارض محرم کو ترجیح ہوتی ہے مبیخ پر بھئی بہت سمجھ میں علم حدیث کا مسلمہ قانون ہے مالانا کہ عند تعارض مبیخ پر محرم کو ترجیح ہوتی ہے کیونکہ اختیاط اسی میں ہے ایک سے عباحت کا پتہ چل رہا ہے ایک سے خرمت کا پتہ چل رہا ہے تو اختیاط یہ ہے کہ کس پر عمل کیا جائے؟ حرمت پر عمل کر لیا جائے بھئی نیز شارع نے جواب دیا بھئی کہ مسلے کے منصوب ہونے سے پتہ چلا کہ باقی حصہ بھی حدیث کا کیا ہے منصوب ہے کیونکہ تقدم و تاخر کا علم نہیں ہے کونسی حدیث مقدم ہے اور کونسی معاخت تاریخ کا علم نہیں لیکن بہرحال مسلے کے منصوب ہونے سے پتہ چل گیا کہ دوسرا حصہ بھی کیا ہے حدیث کا منصوب ہے لیکن حق یہ ہے حدیث عورینہ مقدم ہے اس لیے کیونکہ یہ واقعہ چھے ہجری میں پیش آیا بھئی چھے ہجری میں اہل عورینہ کا واقعہ پیش آیا بھئی اور استنزہو عن البول بھئی یہ حدیث یہ روایت ہے مانا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مؤخر الاسلام ہیں بھئی وہ آخر زمانے میں اسلام لائے ہیں سن سات ہجری میں وہ مسلمان ہوئے ہیں بھئی تو اہل عورینہ کا واقعہ چھے ہجری میں پیش آیا اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سات ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور یہ استنزی ہو عن البول کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے معلوم ہو یہ حدیث معقر ہے اور جب یہ معقر ہے تو اس مقدم کے لئے کیا بن سکتی ہے ناسخ بن سکتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی جی تو کہتے ہیں وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَىٰ قَوْنِ حَدِيثِ الْعُرَنِيِّينَ مَنسُوخًا بِحَاظَ الْحَدِيثِ اور وہ چیز جو دلالت کرتی ہے حدیثِ عُرَنِيِّينَ کے منصوخ ہونے پر اس حدیث کے ذریعے کہ اَنَّ الْمُسْلَةَ الَّتِي تَظَمَّنَهَا حَدِيثُ الْعُرَنِيِّينَ مَنسُوخًا بِالْإِتْفَاقِ اس لیے کہ وہ مسلح جس کو متضمن ہے حدیثِ عُرَنِيِّينَ یعنی جس کا ذکر حدیثِ عُرَنِيِّينَ میں آیا ہے وہ منصوخ ہے بِالْإِتْفَاقِ اَنَّهَا قَانَتْ فِبْتِدَعِ الْإِسْلَانِي اس لیے کیونکہ مسلح کس میں تھا اس لیے اسلام میں جائز تھا اس کے بعد اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا بھئی ہمیشہ کے لیے تفصیل کا پتہ چل گیا آپ کو بھئی بھئی دیکھئے اس حدیث کا قصہ یہ ہے تفصیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں پر گزرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ذکر کیا کہ ان قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے چنانچہ آپ نے درخت سے دو شاخیں لیں اور ان شاخوں میں سے ایک کو ایک قبر پر لگا دیا اور دوسری کو دوسری قبر پر لگا دیا اور فرمایا کہ امید ہے ان کے خوشک ہونے تک ان سے عذاب کم کر دیا جائے گا سمجھ میں آیا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ثبت شاخیں ان درختوں پر ان قبروں پر لگا دی تاکہ ان سے کیا کر دیا جائے عذاب کو کم کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے آپ جی اس طرح کا واقعہ یاد رکھیں دو تین قدم کئی حادیث میں آتا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ ایک ہی واقعہ ہے خوڑا بہتوں میں فرق آتا ہے حادیث کے اندر لیکن علماء فرماتے ہیں کہ نہیں یہ ایک واقعہ نہیں ہے دو تین مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے دو تین مرتبہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے پھر اس کے اندر بھی اختلاف ہے مالا نا کہ یہ کفار کی قبریں تھیں یا مسلمانوں کی قبریں تھیں بات کو کہتے ہیں کفار کی قبریں تھیں بغروس مسلمان ویسے بطور شفقت کے بھئی کیا فرما دیا ان پر شاکھ لگا دی کہ چلو کچھ دیر کیلئے کیا ہو جائے اس سے آزاد کم ہو جائے بھئی لیکن جمہور محدثین کہتے ہیں نہیں یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں بھئی مسلمانوں کی قبریں تھیں پھر یاد رکھیں اس کے بارے میں بات روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک قبر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جو قبیلہ عوث کے سردار تھے انسار جو تھے مدینہ منورہ کے انسار کے دو بڑے قبیلے تھے عوث اور خزرج اس میں سے عوث کے جو سردار تھے ان کا کیا نام تھا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں مالانا تو بات روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک قبر کس کے تھی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور اسی وجہ سے دیکھئے شارع کیا فرماتے ہیں کہ حضرت سعید جب فارق ہوئے من دفنی صحابیین فالحین کس سے ایک نیر صحابی کے دفن سے فارق ہوئے لیکن مالانا علماء نے لکھا کہ یہ بات درست نہیں ہے بھئی حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں بھئی حتی کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی موت کی وجہ سے عرش الہی جو ہے وہ لرسنے لگا تھا بھئی اور ان کی جنازے کے اندر ہزار ہاں فرشتیں نازل ہوئے تھے بھئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے دفن کے وقت موجود تھے حضرت نے پڑھایا بھئی جنازہ سمجھ میں آیا بھئی وہ موجود تھے لہٰذا کہتے ہیں یہ کہنا کہ ان میں سے ایک یہ صحابی کون تھے حضرت سعید بن معاذ نہیں بھئی یہ درست نہیں ہے بھئی علامہ ابن حجر نے بڑے سختی سے اس کی تردید کی ہے کہ یہ حضرت سعید بن معاذ نہیں ہو سکتے بھئی اور پھر اس لئے بھی نہیں ہو سکتے مالانا کہ یہ جو قبر میں دفن کیے گئے تھے حضور علیہ السلام ان کے دفن کے وقت موجود نہیں تھے چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبریں نئی بنی ہوئی تھیں حضور نے پوچھا صحابہ سے من دفنتم علیہ و مہا ہونا آج تم نے کس کو یہاں دفنایا حضور نے بقاعدہ پوچھا تو جبکہ حضرت سعید کے جنازے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو میں نے معلوم ہوا ان قبروں کے دفن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے جبکہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے دفن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو جن کو عذاب دیا جا رہا تھا ان کے دفن کے وقت حضور موجود نہیں تھے تو ثابت ہوا کہ یہ قبر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نہیں تھی بھئی کوئی اور مسلمان تھی بھئی تو یہ انصار میں سے کوئی اور مسلمان تھے ان کی قبریں تھیں جن کو آزاب قبر ہو رہا تھا بھئی تو یہاں شارح کہتے ہیں انہو علیہ السلام لما فرغا من دفن صحابی صالح شارح کے عبارت سے یہ معلوم ہو رہا ہے بھئی کہ حضور علیہ السلام دفن کے وقت موجود ہیں جب حضور علیہ السلام کیا ہوئے فارغ ہوئے اس کے دفن سے تو اسے آزاب قبر میں مبتلا کر دیا گیا لیکن میں نے بتایا بھئی کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام دفن کے وقت موجود ہی نہیں تھے بلکہ میں نے حدیث کے باقاعدہ الفاظ ذکر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ سلام نے پوچھا من دفن تم اليومہہنا آج تم نے کس کو یہاں دفن نہیں نہیں قبریں تھیں حضور نے پوچھا کن کو یہاں دفن کیا ہے کہ وہ آزاب قبر میں مبتلا ہے بھئی سلی باکمانا هذا هو المراحل اللہ علم بحقیقہ تلکلام سلی باکمانا